بولیٹن کے آخاز میں آپ کو بتائیں کہ توشا خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشتا بی بی کا آٹھ ہٹ دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے عدالت کا دونوں کو بائیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے جسمانی ریمانڈ منظور کیا ڈیپٹی ڈیریکٹر محسن حارون کی سربراہی میں نیب ٹیم نے عدالت سے ریمانڈ کے استدا کی تھی نیب ٹیم نے توشا خانہ ریفرنس میں گزشتارات بانی پی ٹی آئی اور بشتا بی بی کی گرفتاری ڈالی تھی تو توشا خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشتا بی بی کا آٹھ ہٹ دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے اور عدالت نے دونوں کو بائیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے جسمانی ریمانڈ منظور کیا جبکہ ڈیپٹی ڈائریکٹر محسن حارون کی سربراہی میں نیب ٹیم نے عدالت سے ریمانڈ کے استدا کی تھی نیب ٹیم نے توشا خانہ ریفرنس میں گزشتارات بانی پی ٹی آئی اور بشتا بی بی کی گرفتاری ڈالی تھی تو بانی پی ٹی آئی اور بشتا بی بی شاملے تفتیش ہو چکے ہیں نیب تفتیشی افسران نے جیل میں دونوں سے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے جیلز رائے کا یہ بتانا ہے توشا خانہ کیس ہے جس میں بانی پی ٹی آئی اور بشتا بی بی شاملے تفتیش ہو چکے ہیں نیب تفتیشی افسران نے جیل میں دونوں سے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے احمد بھٹی راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بھٹی بتائی گا کیا ڈیٹیلز ہیں جی اتصاب عدالت سے آٹھ دن کا جسمانی روان منظور ہونے کے بعد نیب کی ٹیم نے ڈیپری ریکٹر محسن حارون کی سروائی میں بانی پی ٹی آئی اور بشتا بی بی سے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ان کو شاملے تفتیش کر دیا گیا ہے پوزشتہ رات ان کو توشا خانہ کے نئے ریفنس میں گرسار کیا گیا تھا اور آج صبح ان کو اتصاب عدالت کے جج کے روبرو پیش کیا گیا اور چودہ دن کا ریمانٹ کے صدا کی گئی لیکن عدالت کی جانب سے آٹھ انٹر ریمانٹ دیا گیا ہے اور اس ریمانٹ کے منظوری کے بعد آپ نیب کی تفتیشی ٹیم نے دونوں مزمان سے تفتیش کے عمل کا آغاز کر دیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بانی پی ٹی آئی کو جنہ ہاؤ سسکری ٹاور اور تھانہ شادبان جلاو گھراو میں شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ ڈی ایس پی لیگل کی سربراہی میں تیرہ رکنی پولیس ٹیم بانی پی ٹی آئی کو شاملے تفتیش کرے گی بانی پی ٹی آئی کے خلاف دو بائی کے درج تین مقدمات میں گرفتاری مطلوب ہے بانی پی ٹی آئی کے طرف سے کارکنوں کے اکسانے کے مکمل شواہد بھی موجود ہیں مجاہد شیخ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آدھ اکر جی نو مہین کے مقدمات کے حوالے سے اہم پیش رفت آم نے آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جنہ ہاؤسف کی ٹاور اور تھانہ شاد مان میں جلاو کراو کے لیے اکسانے کے الزام میں شاملے تفتیش کیا جائے گا تفتیشی ٹیم کی جانب سے بتایا گیا ہے ڈی ایسٹی لیگل کی ذرپاہی میں تیرہ رکنی پولیس ٹیم بانی پی ٹی آئی کو شاملے تفتیش کرے گی بانی پی ٹی آئی کے خلاف دو بائی کے تین مقدمات میں گرفتاری مطلوب ہے یہ ٹی ایسٹی لیگل کی جانب سے بتایا گیا ہے امران کی طرف سے کارگنوں کو پسانے کے مکمل شواہد موجود ہیں یہ بھی تفتیشی ٹیم کی جانب سے بتایا گیا ہے تفتیشی ٹیم بانی پی ٹی آئی کو شاملے تفتیش کر کے واپس آئے گی پولیس جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو شاملے تفتیش کرنے کے بعد گرفتاری ڈالے گی جن تین مقدمات میں شاملے تفتیش کیا جا رہا ہے مکمل تفتیش کے بعد اس کا چلان عدالت میں جمع کرائے جائے بہت شکریہ آپ کا مجاہد پی ٹی آئی کارکن سنم جابید کے خلاف اداروں کے خلاف حرجہ سرائی کا کیس ہے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے ریمانٹ پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ایف آئی اے نے سنم جابید کا چھے دن کا ریمانٹ مانگا ہے پی ٹی آئی کارکن سنم جابید کے خلاف اداروں کے خلاف حرجہ سرائی کیس میں اس وقت فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ریمانٹ کے لیے اویس آباسی اسلام آباس اہمار ساتھ موجود ہیں اویس کب یہ فیصلہ سنائے جانے کی طبقہ ہے آج جی بالکل دیکھئے سنم جابید کو گزشتہ روز گرفتاری کے بعد آج اسلام آباد کے دالت میں پیش کیا گیا یہاں پر ایف آئی اے پروسیکوٹر اور سنم جابید کے وکیل علی شواق نے جب نے دلائل دیئے ایف آئی پروسیکوٹر کا کہنا تھا کہ سنم جابید کا ٹوٹر ایکاؤنٹ ریکاور کرنا ہے انہوں نے تمام مواد جوٹر پر اپلوڈ کرتی تھی اس دوالے سے ان کا ریمانٹ دیا جائے جس پر ان کے وکیل میہ شواق نے دلائل دیئے کہ سنم جابید کو اس سے اب یہ کیا لینا چاہتے ہیں انہوں نے کافی عرصے سے انہیں ہر چیز کی تحقیقات کی آج اس کیسے سپیشلی بابا روان وہ بھی روز فرم پر آئے بابا روان میں مقدمے کہ اف آئی آئر کا مطن پڑا اور اس نے کہنا تھا کہ دیکھیں جائے کب مقدمہ ہوا ہے یہ اف آئی آئر درج ہونے کے بعد انکوائری نہیں کرتا روز سے مطابق اف آئی آئر نے پہلے تین نوٹسز دینے ہوتے ہیں اگر یہ نوٹس نہ دے کر اف آئی آئر درج کرتے ہیں تو یہ غلط ہے اس طرح حالت انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ سنم جابید جو ایک خاتون ہے اور ماں ہیں کچھ خوف کرے اف آئی آئر میں انکوائری کا لکھا ہے بتائیں کب انکوائری اور کب سنم جابید کو نوٹس دیا تام جو ہے عدالت نے اس حوالے سے فیصلہ محبوس کر لیا ہے آپ سے کچھ دیر کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور اف آئی آئر نے جو ہے سنم جابید کے چھے روز کا ریمانڈ مانگا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آبی ایسا صدر آصیف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی سابق امریکی صدر ڈالل ٹرم پر حملے کی شدید مضمت ڈالل ٹرم پر حملے کا سن کر گہرہ صدمہ پہنچا یہ کہنا ہے صدر مملکت آصیف علی زرداری کا سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدود قابل مضمت ہے مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں نیک خواہشات ڈالل ٹرم کے خاندان کے ساتھ ہیں مئر کراچی مرتضی وحاب نے کراچی سے تجاوزات کے خاتمیں کا اعلان کر دیا ہے نیوز کانفرنس کے دوران کہا ہم آج شورہ کے بعد تجاوزات کے خلاف کا روائی شروع کرنے جا رہے ہیں میں کسی ٹھیلے والے سے پیسے نہیں لیتا ہم لوگ وہ نہیں ہیں وزید بولے کراچی والے فیصلہ کریں گے کیا انہیں تاثب اور تقسیم کی سیاست پسند ہے مصطفی اکمال کسی دن یہ ہی نہ کہہ دیں کہ کپی ٹی یا پورٹ کاسم میں نے بنایا تھا ایمکی ایم کا کراچی اور پیپلز پارٹی کراچی میں یہ ڈیفرنس کراچی والے فیصلہ کریں گے کہ ان کو تاثب کی سیاست اچھی لگی تنقیت کی سیاست اچھی لگی یا ترقی اور خدمت کی سیاست اچھی لگی صفہ کمال صاحب نے تو یہ بھی کہا نا کہ میرے دور میں بنا وہ کیپی ٹی بھی کسی دن کلیم کر لیں یہ کیپی ٹی میں نے بنایا تھا یا پورٹ کاسم جو ہے نا وہی میں نے بنایا تھا وسیم اختر صاحب کے دور میں یا ایمکی ایم کے دور میں جو چلتی بھی بسز کو بند کر دیا گیا تھا آج ان بسوں کو ریوائیف کرنے کا منصوبہ بھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میر ڈپٹی میر کاؤنسل کے عراقین لے کر آ رہے ہیں مشین پول ڈپو کا جو ایکوپمنٹ تھا تباہ ہو گیا تھا ان کی نائلی کی وجہ سے جو لوگ منفی بات کرتے ہیں جو لوگ پروپگانڈا کرتے ہیں وہ باز نہیں آئیں گے